اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے کہ سب ٹھیک چاک ہوں گے اچھے جی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویلوگ میں دو رسیپیز شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک ہے کلیجی چکن کی دوسرا میں مٹر اور آلو کا جو پلاو چاول بناوں گی اس کی رسیپی سب سے پہلے میں نے یہ تیل لیا اس میں میں نے زیرہ ڈالا ہے ون ٹی سپون اور تین سے چار آپ اس میں ہری جو لائچی ہوتی ہیں وہ ڈال دیں یہ جو میں نے گریوی بنائی ہوئی ہے اس کی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہوں اگر کسی نے دیکھنی ہے تو لنک رسکپشن باکس میں مل جائے گی یہ اس میں اپنے اندازے کے مطابق جتنی کلیجی ہے اس حساب سے اس میں میں نے گریوی ڈالنی ہے پھر ہم اس میں جو دوسرے سارے مسالے ہیں وہ شامل کریں گے جیسے ہو گئی ہلدی سرخ مرچ نمک گرم مسالہ سکھا دھنیاں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سنمن پاورڈر تھوڑا سا ایڈ کر گئی کلیجی کی ایک بڑی عجیب سی سمیل ہوتی ہے اس کو بھی ہاتھوں گڑنے کے لیے تو کلیجی میں نے اچھی طرح دھو کے تین چار دفعہ میں نے دھوئی تھی اور بھی پانی میں ڈال کے رکھی ہوئی ہے تو بہت زیادہ اس میں بلڈ ہوتا ہے نا تو اس لیے پھر کافی دھونی پڑھ دیئے تو اس کے بعد اب یہ مسالے وغیرہ ڈالتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹس کر کے بتائیے کہ ویڈیو کیسی لگی اس کے علاوہ اگر کسی نے میرا فیس بک پیج فالو لائک نہیں کیا تو فالو لائک کر لیجئے گا لینک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اچھے سے ہم اس کا جو انا مسالہ بھونیں گے مسالہ بھوننے کے بعد اس میں جو کلیجی ہے وہ پانی سے نکال کے ہم اس میں شامل کریں گے تو یہ دیکھیں کلیجی اب پانی بھی اس میں کافی ہے تو میں جو انا اس کو چمچ کی مدد سے نکال کے تو اس میں شامل کر دی جاؤں گی دو ڈشیں اس لیے بن رہی ہیں کیونکہ کلیجی بچے نہیں کھاتے ہیں تو مجھے چاول بنانے پڑے کہ چلو وہ اٹلیس کھا لیں گے تو ابھی فٹا فٹ سے یہ تیار کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں چاول بھگو کے رکھیوں میں تو پھر میں چاول بناوں گی گرمیاں میں جو انا وہ اتنا دل نہیں کرتا کھانے کا لیکن سردیوں میں اس طرح کے کھانے بہت اچھے لگتے ہیں جیسے پائے ہو گئے نہاری ہو گئی کلیجیاں ہو گئیں اس کے ساتھ ساگ ہو گیا اس طرح کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں تو چاول ہو گئے مک سبزی والے ہس کر کے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو نا یہ سردی کی صغیات بہت اچھی لگتی ہیں ہم لوگوں کو تو یہاں ہر چیز مل جاتی ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی یہاں پاکستان میں جس طرح ہر چیز ملتی ہے ستا یہاں ویلی بل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہم لوگوں کو تو اس طرح کر کے اب جو کلیجی ہے اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا گلے میں چکن کی تو فٹا فٹ سے اس کو ہم تقریباً پانچ منٹ دیں گے ہائی ہیٹ پہ اس کو بھونیں گے پھر بھوننے کے بعد اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے اس میں تھوڑی سی گریوی رکھنی ہے تو پانی ڈال کے اس کو پکائیں اگر نہیں رکھنی ہے تو پھر آپ بھوننے کے بعد اس میں حرادھنیاں ڈالیں حرادھنیاں ڈال کے تو تھوڑی سی قصوری میتھی اینڈ پہ اچھی سی خوشپو آنے کے لیے ڈال کے تو ہم اس کو ہٹا لیں گے تو بہت زیادہ نہیں اس کو پکانا تو ویسے یہ کلیجی تھوڑے ڈبل سائز میں بنی ہوتی ہے مطلب دو بوٹیاں ہوتی ہیں لیکن میں ان کو کاٹ کے چھوٹا کر لیتی ہوں اس میں سے جو کوئی چربی وغیرہ ہوتی ہے بلڈ لگا ہوتا ہے وہ میں نکال کے اچھی طرح بوٹیاں الگ الگ کر کے ان کو اچھے سے دھوکے پھر میں بناتی ہوں جیسے یہ بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی تو اب اس کی ہوب بنائی کریں گے پانچ منٹ تک ہائی ہیٹ پہ پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا لک کیسا آتا ہے جیسے کہ اس میں گلیجی میں بلڈ بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ تھوڑی سی براؤن سی ہو جاتی ہے دیکھنے میں تو مجھے وہ کلر بہت اچھا لگتا ہے اس کا تھوڑا سا براؤن کلر اب یہ دھنیا بھی میں نے کٹ کے رکھا ہوا ہے تو اس کو ہم اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے بنائی کے ٹائم پہ تاکہ اچھی سی اس میں خوشبو بھی آئے اور لک بھی آئے پھر تھوڑا سا ہم انڈ کے لیے بھی رکھتیں گے انڈ پہ بھی ہم اس میں جب اس کو گارنش کرنے کے لیے ڈالیں گے تو میں جب یہ بناتی ہوں چیکن کی کلے جی تو مجھے روٹی کے ساتھ کھانا پسند نہیں ہے میں اس کو ویسے ہی کھاتی ہوں ویسے کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے یہ تو کچھ لوگ چاولوں کے ساتھ بھی کھاتے ہیں لیکن مجھے یہ نہ روٹی کے ساتھ اچھی لگتی نہ چاول کے ساتھ اچھی لگتی میں اس کو ویسے ہی کھا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں اب کتنا میں نے اس کو بھونا اس کا کلر ایسا ہو گیا دھنیا وغیرہ سب کچھ اس کے اندر گھل مل گیا اب ہم تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا اور ہرہ دھنیا ڈال کے تو اس کو دم پر رکھوں گی دو سے تین منٹ کے لیے اور پھر میں آپ کو اس کا فائنل لوگ دکھاؤں گی اتنی مزے کی تیار ہوئی تھی نا تو جب آپ اتارنے لگے نا اس وقت آپ نے چھوٹی چمچ چوتی ٹی سپون ہاف ٹی سپون چینی ڈال دینی ہے اس کے اندر تو مکس کر کے بس اس کا ڈکن ہٹا دینا ہے پھر آپ دیکھئے گا اس کے لیے جی کا ذائقہ اور بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں پہلے بھی میں نے ان کی ریسیپی شیئر کی ہوئی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں چینی آپ کیوں ڈالتی ہیں تو چینی اس کے فلیور کو انہینس کرتی ہے ایک دفعہ آپ ڈال کے دیکھئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کیوں کہہ رہی تھی کہ جینی اس میں ڈالیں یہ فائنل لوگ ہے اب میں اس کو ایک برطن میں یہ نکالتی ہوں تو پھر آپ کو کلوز اپ لوگ دکھاتی ہیں اس کا یہ دیکھیں یہ اس کا کلوز اپ لوگ ہے اور یہ آدھا کلو کلیجی میں لائی تھی اور دیکھیں کتنی زیادہ بن گئی ہے کیونکہ میں نے اور میرے حسبر نہیں کھانی ہے تو آدھا کلو سے بھی اگر میں کم لاؤں تب بھی ہماری پوری ہو جاتی ہے تو اس لیے جو ہے پھر بھی گریوی وغیرہ بن کے کافی ہو جاتی ہے اب ہم چاول کی تیاری کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک چھوٹے سائز کا پیاز لیا ہے تیل ڈالا ہے اس میں جو سارے ثابت مسالے دار جینی لونگ کالے مرچ زیرا بڑی لائی جی یہ سب ڈال کے تو پیاز گولڈن کر لیں گے کلر نکالیں گے ہم اس کا دوسری سائٹ میں میں نے آلو اور آلو کاٹ کے چھوٹے کر کے رکھے ہوئے ہیں گرمے گاجر نہیں تھی گو بھی نہیں تھی وہ بھی میں ڈال لیتی فلیور کے لیے اب پیاز تھوڑے سے یہ گولڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس کا جو پیاز کا پانی ہم جو ہے نا وہ پیاز میں پانی ڈالیں گے تاکہ کلر نکل آئے چاول اچھے سے گولڈ سے تیار ہوں تو ڈھکن دے دیئے ہے تاکہ اچھے سے اس کا کلر نکلے پیاز کا تو لٹ بند کر دیئے اب آرام سے اس کو پکنے دیتے ہیں ٹھیک ہے دوسری سائٹ پہ پھر ہم اس میں جب کلر نکل آئے گا تو مسالے ہم اس میں ضرور شامل کریں گے جو میں آپ کو دکھاتی ہوں نمک حسب زائقہ اور پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو یہیں سٹوپ کر دیں لائک کر دیں اس کے بعد جو گریوی میں نے بنائی ہوئی تھی وہ گریوی میں اس میں تھوڑی سی ڈال لوں گی تاکہ ایک اچھا سزائقہ بھی آئے اس میں پیاز ہیں ٹماتر ہیں ادرک لسن ہری مرچ یہ ساری چیزیں ہیں تو اس سے یہ ہے کہ اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا چاول کے اندر تھوڑی سی لال مرچ اور سخہ دنیا پاورڈر ہم اس میں شامل کریں گے تو شامل کرنے کے بعد پھر ہم اس کو مکس کر کے تو جو سبزیاں کٹ کے رکھی ہوئی ہیں وہ اس میں ڈال کے تھوڑا سا اس کو پکنے دیں گے زیادہ نہیں کیونکہ پھر چاول نے پکنا ہے پھر انہوں نے دم پہ بھی جانا ہے تو اس دم پہ بھی کافی زیادہ جوانا پک جاتی ہیں سبزیاں تو میں زیادہ جوانا آلو گلانا نہیں چاہ رہی تھی بہت زیادہ مطلب جس طرح میش ہو جاتے ہیں یہ نئے آلو ہیں نا تو بہت جلدی یہ میش ہو جاتے ہیں اس لئے ان کو زیادہ نہیں مجھے مسالے میں بنانا تھا یہ پھر دم پہ ہی گل جانے تھے تو ان دو سے تین منٹ کے لئے میں نے ڈھکن دے کے اس کو رکھا ہے پکنے کے لئے تو اب مطر تو بیسی سوفٹ ہو جاتے ہیں فروزن ہوتے ہیں ان کو ضرورتی نہیں پڑتی اس طرح گلانے کی اب ہم اس میں ڈال دیں گے چاول اور جتنا پانی آپ اپنے اندازے کے مطابق جتنے چاول ہوں اتنا پانی آپ اس میں ڈالیں گے یہ آپ کی اپنی چوئس پہ ہے کیونکہ ہر چاول جو انا الگ اس کا طریقہ ہوتا ہے پانی لینے کا کیونکہ کچھ چاول زیادہ پانی لیتے ہیں کچھ کم لیتے ہیں تو جو چاول میں استعمال کر رہی ہوں وہ پانی کم لیتے ہیں اور ہمیشہ کوشش کریں کہ چاول کھلے مو والے برتن میں بنائیں اس میں یہ کہ آپ کے چاول کبھی ٹوٹیں گے نہیں جھوڑیں گے نہیں کھلے کھلے تیار ہوں گے تو پانی بھی کم لیں گے کیونکہ اس میں جو کھلا برتن ہوتا ہے اس میں پانی جلدی ڈرائے ہو جاتا ہے تو چاول اچھے بنتے ہیں اور اگر چھوٹا تنگ برتن ہوگا اس میں پانی ڈرائے ہونے میں ٹائم لگے گا اور چاول اس میں کچھڑی بن جاتے ہیں تو کھلے برتن والا جو ہے نا ہم ان کھلے مو والا برتن لیں اس سے بہت اچھے چاول تیار ہوں گے اب اس میں میں نے اندازت سے ہی تقریباً ایک گلاس پانی ڈالا ہے اب ہیٹ اس کی ہائی کر دیں گے اس ٹیچ پر نمک مسالہ سب ٹیسٹ کر لیں گے جو پانی ہے اس کا تو نمک تھوڑا سا اس میں زیادہ ہونا چاہیے تاکہ چاول میں پورا ہو جائے اس سیٹ پر میں جو ہے نا ایک چمچ دیسی گھی رکھوں گے بھی تھوڑی دیر جب یہ دم رکھنے ہوں گے نا چاول دم پہ پھر میں اس میں وہ ڈالوں گے تو اسے بہت اچھا تیسٹ آ جائے گا چاول کا ابھی یہ پانی اچھی طرح ہم لوگ ڈرائے کر لیں گے تو ڈرائے کرنے کے بعد پھر جو ہے نا اس کو دم پہ میں نے رکھنا ہے کوئی میں اس کی اوپر کوئی تولیا وغیرہ کوئی کچن ٹاول وغیرہ ویٹ کر کے نہیں رکھتی کوئی اس کو توے کی اوپر نہیں رکھتی کوئی کسی پین کی اوپر نہیں رکھتی میں نومل دم دیتی ہوں جیسے ابھی آپ دیکھئے گا کہ تقریباً دس منٹ ہم اس کو رکھیں گے میڈیم ہیٹ پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد گیس آف کر کے اس کو چھوڑ دیں گے دس منٹ اور اور اتنا پرفیکٹ دم آتا ہے نا اس میں کوئی کپڑا وغیرہ کچھ نہیں رکھنا پڑتا اب دیکھیں یہ پانی بلکل ڈرائے ہو گیا اب میں اس میں یہ گیت ڈالوں گی اور دم دے دوں گی تو میرا اندازہ ایسا ہے باقی ہر سسٹر کا ہر اپنی فیملی کا اپنا اندازہ ہوتا ہے ہر طریقہ بھی الگ ہوتا ہے چاول بنانے کا ان کا تو ابھی میں نے بس اس کو دم دیا ہے اور تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں پھر میں چاول کو کھول کے آپ کو دکھاؤں گی ان کا لک تو یہ دیکھئے جی اب گیس آف کر دیئے میں نے ابھی بھی دیکھئے سٹیم نکل رہی ہے کتنی زیادہ تو دم دن ہو چکا ہے اب ہم اس کا ڈکن ہٹاتے ہیں اور جیسے ہی آپ اس کا دم ہتم مجرد ڈکن فوراں سے ہٹائیں تھوڑی سین کو ہوا لگنے دیں تاکہ یہ چاول کھلے کھلے سے تیار ہوں جڑے نا تو آپ یہ دیکھیں یہ اس طرح کے چاول تیار ہوئے ہیں اور یہ چاول جو نا زیادہ لانگ گرین نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اتنے اچھے بھی نہیں ہیں پکانے میں لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ جتنے اچھے چھوٹے چھوٹا گرین ہے اس کا اور اگر زیادہ تھوڑا سا پانی زیادہ ہو جائے تو یہ کی جڑی بن جاتے ہیں تو بڑی اتیاد سے پھر میں ان کو پکاتی ہوں اچھی طرح اس کو ہم کر رہے ہیں مکس تو دہی کے ساتھ کھا لیں گے بچے اپنا چاول خوش ہو کے تو ہم لوگ کھا لیں میں تھوڑے سے چاول کھاؤں گی ابھی کیونکہ فیلحال ہم لوگ روٹی وغیرہ اب یہ دن کا ٹائم ہے نا تو روٹی نہیں بنا رہی ہوں میں چاول ہی تھوڑے سے کھاؤں گی اور شام کو پھر میں جو ہے نا بینہ روٹی کے کلیجی کھاؤں گی تھوڑی سی شام کو تو حسپنڈ بھی پھر رات کو گروں نے روٹی کھانی ہوئی تو وہ کھا لیں گے تو یہ ہے جی لک اور زبردست تیار ہوئے تھے خوشبو بہت اچھے آرہی ہے چاول کی اب میں تھوڑے سے پلیٹ میں نکالتی ہوں گرم گرم تھوڑے سے کھاتی ہوں اور پھر اس کے بعد بچے تو بھی نہیں کھائیں گے کیونکہ ابھی وہ اپنا کھیل کود میں لگے ہوئے تو جب ان کا دل کرے گا ان کو بھوک لگے گی وہ خود سے بولیں گے تو میں پھر ان کو ڈال کے دے دوں گے اس طرح ان کا لوک ہے ٹیسٹی تیار ہوتے ہیں کبھی کبھی جو انا جھٹ پٹ چاول اس طرح کے بنائے جائیں تو بہت مزے کے لگتے ہیں پٹا پٹا اگر بھوک لگی ہو تو ایسے چاول جلدی سے تیار ہو جاتے ہیں ٹائم ہی نہیں لگتا برکل بھی تو چٹنی بگرہ تو میں نے نہیں بنائی کیونکہ میرا دلیننگ کر رہا تھا حالانکہ دھنیاں ٹیماتر سب کچھ بڑا ہوا تھا لیکن پھر بھی میں نے کہا ایسے بس چلیں تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی یہ دونوں ریسیپیز اچھی لگیں گی ٹرائی ضرور کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا جانے سے پہلے انشاءاللہ پھر ملوں گے آپ سے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت بہت سا حیال رکھیں چلتی ہوں اللہ حافظ موسیقی